کس طریقے سے ہم جھٹ پٹ جو ہے کیمے کے کباب بنا کے اسی وقت ہم فرائی کر کے ہم مہمانوں کو بھی سرف کر سکتے ہیں اور چائے کے ساتھ خود بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے تقریباً تین پاور مشین کا بنا ہوا قیمہ لیا ہے کباب میں ڈالنے کے لیے یہ سبزیاں میں نے چوب کر لی ہے ایک سمال سائز کا پیاس چوب کر لیا ہے آدھے انچ کا ٹکڑا جو ہے ادرک کا سلائس کر لیا ہے 3 ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے سبز دھنیا لیا ہے اس کو بھی میں نے چوب کر لیا ہے تین جوے لیسن کے لیے ہیں اور دو تیکھی والی جہیں سبز مرچے ہیں ان کو چوب کر لیا ہے ساتھ میں کچھ سپائس لیے ہیں نمک خص بے ذائقہ ہے ٹیبل سپون کوٹیوی لال مرچ ہے ہاف ٹی سپون ہلدی ہاف ٹی سپون سابس سکھ دھنیا ہے ہاف ٹی سپون اجوائن لی ہے دوری رنڈے کے اندر سکھ دھنیا اجوائن ادرک لیسن سبز دھنیا اور سبز مرچے ڈال کر ان کو موٹا موٹا کوٹ لیں گے اوزیوں کو موٹا موٹا کوٹنے کے بعد اب اس میں جو ہے نمک گرم سالہ حلدی اور کٹیوی لال مرچے ڈالوں گی ساتھ میں کیمہ بھی ڈال دوں گی اور اس کو ہم نے دو سے تین منٹ کے لیے اچھے طریقے سے کوٹنا ہے دو سے تین منٹ کوٹنے کے بعد اب میں اس میں ایک دیسی انڈہ ڈال دوں گی دیسی انڈے کے ساتھ میں نے تھوڑا سا مزید نمک ڈالا ہے انڈے کو بھی کیمہ کے ساتھ اچھی طریقے سے جو ہے مکس کر دیں گے کوٹتے ہوئے اور پھر اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا کیمہ لے کے موٹھی میں اس طرح سے اس کو دبائیں گے اور دیکھیں گے کہ آیا کہ یہ جوڑا ہے کہ نہیں جوڑا اور اب ہم اس کے کباب بنا لیں گے موسیقی 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 موسیقی